گزشتہ کئی دینوں سے پاکستان کے سابق کھلاریوں کی جانب سے وسیم اکرم کے حلاف کیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی حوالے سے آپ پاکستان کے سابق کپتان اور اوپننگ بلے باز آمیر سحیل بھی میدان میں آ گئے ہیں آمیر سحیل نے وسیم اکرم کے بارے میں کیا کہا یہ سب جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے ساتھ کومیٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آمیر سحیل کا کہنا ہے کہ مجھے بھارت کے حلاف 1996 کے ورڈ کپ کوارٹر فائنل میں ٹاس سے صرف پانچ منٹ پہلے بتایا گیا کہ میں کپتان ہوں گزشتہ چند دنوں سے سابق کپتان سلیم ملک کے جانب سے میڈیا پر بیانات کے بعد سے پاکستان کرکٹ میں میچ فکسنگ کے معاملات کا ایک بار پھر سے آغاز ہو چکا ہے بائے ہاتھ سے کھیلنے والے کومک ٹیم کے اپنر اور سابق کپتان آمیر سحیل نے بھی اسی حوالے سے خاموشی توڑ دی ہے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے آمیر سحیل نے انکشاف کیا کہ بھارت کے حلاف 1996 کے ورڈ کپ کوارٹر فائنل میں کپتان وسیم اکرم کے نا کھیلنے کے بارے میں دوست پہلے ہی بتا چکے تھے ان کا کہنا ہے کہ انہیں گراؤنڈ میں ٹاوس سے صرف پانچ منٹ پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ کپتان ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آمیر سحیل کہتے ہیں کہ انہیں 1996 ورڈ کپ کوارٹر فائنل میں وسیم اکرم کے نا کھیلنے کے بارے میں دوست پہلے ہی بتا چکے تھے البتہ مینیجر انتخاب عالم نے کہا کہ وسیم اکرم کھیلیں گے پھر گراؤنڈ میں مجھے صرف پانچ منٹ پہلے بتایا گیا کہ بھارت کے خلاف آپ کپتان ہیں وسیم اکرم نہیں کھیلیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آمیر سحیل کہتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی وزیر اعظم عمران حان کی جانب سے بورڈ میں تائنات کیے گئے ہیں وہ کیسے قومی اسمبلی میں بورڈ کے بارے میں دستاویزات دینے سے انکار کر سکتے ہیں عامر سحیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ وسیم اکرم کا پاکستان کرکٹ میں کردار ورڈ کپ کے تناظر میں خیران کن نویت کا ہے انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان انیس سو بیانوے کے بعد ورڈ کپ نہ جیت سکے اور وزیر اعظم عمران حان نے انہیں صدارتی اوارڈ سے نواز کر جو کام کیا ہے وہ قابل تحسین نہیں وزیر اعظم احتساب کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وسیم اکرم کو کرکٹ بورڈ سے علیدہ کریں عامر سحیل کے اس بیان کے حوالے سے وسیم اکرم کا موقع سامنے نہیں آسکا میچ فکسنگ میں پابندی کے شکار قومی ٹیم کے سابق فوسٹ والر اتا الرحمان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تمام طرح معاملے پر ہماری اتا الرحمان سے باتچیت ہوئی تھی اتا الرحمان تھوڑا کمزور تھا اس لیے اسے سزا دی گئی سابق کپتان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میچ فکسنگ کے مختلف بورڈز میں بھی رابطے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میچ فکسنگ کے معاملے میں تیس سال بیٹھ گئے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کو ہرانے کی پلاننگ نہیں کی اور پاکستان آج تک آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں ٹیسٹ سیریز نہیں جیت سکا خیال رہے کہ انیس ست چینوے کے وارڈ کپ میں بھارت کے شہر مینگلورڈ میں ہونے والے کورٹر فائنل میچ میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں انتالیس رن سے شکست ہوئی تھی اس وارڈ کپ میں ٹیم کی قیادت وسیم اکرم کے ہاتھ میں تھی تاہم کورٹر فائنل کے اہم میچ سے قبل وہ انجری کے باہر ٹیم میں شامل نہیں ہوئے تھے اس پر کپتانی کے فرائز آمر سحیل کو سونپے گئے تھے تو دوستو آپ آمر سحیل کے ان الزامات کے حوالے سے کتنے مطمئن ہیں کیا آپ کے خیال میں وسیم اکرم اس سب میں ملوث ہیں یا نہیں اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹس بوکس میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ کھیلوں سے جڑی اور باقی تمام خبریں آپ کو وقت پر ملتی رہیں